السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریتنگ ایڈی چینل میں خوش آمدید دوستو آج پندرہ دسمبر منگل کا دن ہے اور آپ سے کچھ اخت پہلے مجلس وزارہ کا اجلاس ہوا حادم حرمین شریفین کی سربراہی میں جس میں حادم حرمین شریفین ملک سلمان نے سعودی عرب کی بجٹ 1442-43 سال 2021 کے لئے منظوری دے دی جس میں دوستو سعودی عرب کا آنے والے سال کا بجٹ 1442-43 یعنی 2020-2021 کا بجٹ خسارہ 141 بلین ریال ہوگا اگر دوستو دیکھا جائے تو ٹوٹل سعودی عرب کا بجٹ کا جو آج اعلان ہوا وہ ہے 990 بلین ریال 990 بلین ریال سعودی جبکہ اس کے مقابلے میں سعودی کا جو سال 2020-2021 کا مقصولات ہوگا وہ ہوگا 849 بلین ریال ٹوٹل بجٹ 990 بلین ریال لیکن جو مقصولات ہے جو انکم ہوگا سعودی حکومت کا وہ ہے 849 بلین ریال جس میں 141 بلین ریال خسارہ ہوگا سال 2020-2020 بجٹ میں اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کا جو داخلی جیڈی پی ہے وہ 4.9% ہوگا جو کہ دوستو سال 2019-2020 کا جو بجٹ تھا اس میں بھی اتنا ہی خسارہ تھا تو جو کبنیاں جو مسستے اس بجٹ کی انتظار میں تھے ٹینڈر کی انتظار میں تھے تو انشاءاللہ نئے نئے پروجیکٹ آئے گے اور آپ لوگ کو کام ملے گا جو لوگ کبنیاں مسستوں میں کام کرتے ہیں اس کو بھی ملے گا اور اس کے ساتھ جو ازاد کام کرتے ہیں اس کو بھی ملے گا جب پروجیکٹ ہوگا تو سب کو کام ملے گا یہ دوستو اس لئے میں بتا رہا ہو کہ خسارہ اتنا ہے جتنا پچھلے سال تا آخر میں سعودی کے بجٹ سال 2020-2021 ٹوٹل بجٹ 990 ملین ریال جبکہ مخصولات 840 ملین ریال جو کہ خسارہ 141 ملین ریال ہوگا جڈی پی 4.9% رہے گا